اسلام علیکم بیورس آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے انصاف اور اللہ کے بدلے سے متعلق بہت ہی خوبصورت اقوال شیئر کر رہے ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرہ دے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے جو دوسروں کے لئے درد کی وجہ بنتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ تکلیف ان پہ پلٹا دی جاتی ہے یہ میرے اللہ کا قانون ہے مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں بدعا نہیں دی میں نے تمہیں کوئی لیکن اللہ کے انصاف سے تم کیسے بچ پاؤ گے کسی کے دل میں اپنے نام کا اتنا بھی خوف نہ پیدا کرو کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے رو پڑے کیونکہ اللہ کے انصاف کا تماشا مو پر نہیں رو پر پڑتا ہے انسان نے ناحت کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کی دن اس سے اسی کی مزلی بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے امدہ گفتگو سیکھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت کو بڑھو فرمائے گا اور نہ ہی نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بدعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا بدلہ لینے والوں سے مٹ درو ہمیشہ معاف کرنے والوں سے درو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے اللہ کا ایک اصول ہے جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترد کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ اس میں ضرور ملوظ ہو جاتا ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ